موسیقی پہ اپنا państwae Chrome opened موسیقی 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 تو یہ ریکھی دوستو یہاں پہ میرے پاس کو سرچ ریجلٹس آ گئے ہیں تو سب سے فرسٹ آپ جو سرچ ریجلٹ میں آپ کو سب سے فرسٹ اوپشن ملے گا وہ آپ کا EPF انڈیا کا جو افیسل سائٹ ہے وہ آپ کو ملے گا تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کرنا پڑے گا تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپن سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہوئے گی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے پورٹل میں لوگن کی ہوئے پی ایف کے پورٹل میں یو ہے نمبر کے پورٹل میں لوگن کیے آپ اپنے آدھارکارٹ کو پی ایف سے لکھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے آن لائن سرویسز میں اس سائٹ کے اوپر آپ کو آن لائن سرویسز کا اوپشن ملے گا اس میں آپ کو ایک لاسٹ اوپشن ملے گا ای کے وائسی پورٹل کا تو دوستو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹیب میں آپ کے پاس ایک سائٹ اوپن ہو جائے گی وہ آپ کو دیکھنے میں کچھ اس طرح کی دیکھے گی تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کے کار یہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو میں ویٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو تو یہ اوپن ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس پیج میں تو آپ کو رائٹ ہنڈ سائٹ پہ آپ کو یہاں ایک وائسی پورٹل شو ہوگا اس میں اگر آپ دیکھیں گے یوزر آئی ڈی پاسورڈ اور کیپچر کوڈ ڈال کے لوگن کرنے کا اوپشن آرہا ہے بٹ آپ نے یہاں پہ لوگن نہیں کرنا ہے میں نے بتایا تھا بیدار لوگن کی ایک وائسی کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے اگر آپ اس کے ٹھیک نیچے دیکھیں گے تو ٹریک ایک وائسی کا اوپشن ہے اور سب سے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لنک یو این ادھار کا اوپشن ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ نے بھی اس کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھیں تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو آگے پروسسنگ ہوئے گی اور آپ کے پاس next window open ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہ site open ہو چکی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یو این نمبر انٹر کرنے کا اوپشن آرہا ہے اوپشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ link your un with ادھار ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ red stars لگے ہوئے ہیں تو یہ جو mandatory field ہے تو اس کو آپ نے field کرنا جروری لے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یو این نمبر یہاں پہ انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنا یو این نمبر یہاں پہ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جو کی بورڈ ہے اس پہ آپ نے tab button پرس کرنا ہے جیسے آپ tab button پرس کریں گے تو اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ موائل نمبر جو ہے جو یو این نمبر کے ساتھ لنکڈ ہے یہ آٹومیٹکل یہاں سے آپ کو شو ہونے لگے گا ٹھیک ہے لاش کے فور ڈیجن یہاں پہ شو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر آپ ایک اور چی دیکھیں گے تو یہاں پہ جنڈر بھی آپ کا آٹومیٹکل یہاں پہ سلیکٹ ہو چکا ہے اس کو بھی آپ جو چینج ہے نہیں کر پائیں گے تو دوستو اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پہ tab کلک کرتے ہیں تو یہ generate otp کا option ہے generate otp بھی آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ generate otp بھی کلک کرتے ہیں تو نیچے آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا کہ otp set successfully on register mobile number تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کے mobile number پہ جو otp ہے وہ آ چکا ہے یا نہیں نہیں آیا ہے تو تھوڑا ویٹ کریے جیسے ہی آپ کے پاس otp آئے گا تو اس کو اپنے یہاں پہ enter کر دینا ہے تو میرے پاس یہاں پہ otp آ چکا ہے تو میں یہاں پہ اس کو enter کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں otp enter کرنے کے بعد یہاں پہ جو gender آپ کا automatically select ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ادھارکار نمبر ڈالنا ہے جو آپ کا خود کا ادھارکار نمبر ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا ادھارکار نمبر ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھارکار نمبر ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک نیچے دیکھیں گے تو ادھار verification یہاں پہ verification کرنے کا یہاں پہ دو option دیا ہوا ہے آپ اپنے mobile اور email id based otp کے ثرور کر سکتے ہیں اور آپ biometric بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ پہ first option select mobile ڈال email پہ اپنے اپنے enter کچھ نیچے آپ دیا ہوا ہے یہ code ہے کچھ تو وہ اپنے as it is type کر دینا ہے تو میں یہاں as it is type کر دیتا ہوں option ملے گا تو یہاں پہ آپ نے submit پہ click کر دینا جیسے آپ submit پہ click کریں گے تو processing ہو گی اور آپ کے پاس next window open ہو جائے گی تو wait کر لے تھوڑا جب تک next window open نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں دوسطو میرے پاس next window open ہو چکے ہے تو یہاں تو دوسطو یہ اس لئے آیا ہے میرے کو message کیونکہ میرا جو mobile number ہے already sorry معافی چاہوں گا میرا جو athar card number already میرے un number سے linked ہے اگر آپ ka athar card اپ un number سے linked نہیں ہوگا تو یہاں پہ message لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ athar card ہے un number سے linked ہو چکا ہے دوسطو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو آپ نے دیکھا کی کیسے without login کی portal میں آپ اپنے athar card کو un number سے جوڑ سکتے ہیں بہت easy process تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنے friends کے ساتھ share کر اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے thank you دوستو धन्य باد bye bye